آج کا ہمارا موضوع ہے منٹو کے خطوط منٹو کے خطوط پر تفسہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ عظیم رائٹر سادت سرمنٹو کا مقصر تارف ہو جائے پدائش 11 میں 1912 لدھیانہ پنجاب بفات 18 جنوری 1955 لاہور پنجاب پاکستان ایج 42 پیشہ نوولیسٹ پلی رائٹ ایسیسٹ سکرین رائٹر شار سٹوری رائٹر نیشنالیٹی انڈین 1912-1948 پاکستانی نیشنالیٹی 1948-1955 عدوی دور 1934-1955 کیٹیگری ڈراما نانفکشن سٹار سکرین پلیز پرسنل کارسپوننٹ خاص عدوی کام توبہ ٹیک سنگھ تھنڈا گوشت بھو کھول دو کالی شلوار حتک آوارڈ نشانی امتیاز آوارڈ in 2012 منٹو پروڈیوس 22 کلیکشن آف شار سٹوریز in novel 5 سیریز آف ریڈیو پریز 3 کلیکشن آف ایسیز 2 کلیکشن آف پرسنل سکیچز منٹو نے 1951 سے لے کر 1954 تک 9 عدد چچا صاحب کے نام خطوط لکھے ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے خطوط پوسٹ نہیں ہو سکے یہ خطوط امریکی ذہنیت کی بہت شاندار اکاسی کرتے ہیں سیاست تہذیب و تمدن عالمی تنازات معیشت ملکی حالات امریکی مفادات کی خاطر جنگیں غرض ہر موضوع کو زیر بیس لائے گیا ہے ایک خط پڑھنے کے بعد دوسرا خط پڑھنے کو دل کرتا ہے منٹو عدد کی شاید پہلی شخصیت ہے جس نے امریکی پلیسی یعنی چچاسام کی پلیسی سوویئی یونین پلیسی امریکی اور سوویئی یونین کی مفادات کا ٹکراؤ بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے منٹو نے سرمایہ دلان نظام اور کمینزم پر بہت علمی بیعث کی ہے منٹو کے خطوط کا انتخاب پیش خدمت ہے منٹو نے اپنا پہلا خط سکود دھاکہ سے ٹھیک بیس سال قبل یعنی سکسٹین دسمبر نائنٹین ہنڈیٹ فیفٹی ون کو لکھا لکھتے ہیں میں کہاں کا کہاں پہنچ گیا اصل میں مجھے بائی جان اور سکاٹن کلول کو آپ کے ذریعے سلام بھیجنا تھا ان کو تو خیر آپ جانتے ہی ہوں گے ان کا ناول گارڈز لٹل ایکٹر پر آپ مقدمہ چلا چکے ہیں جرم وہی تھا جو اکثر یہاں میرا ہوتا ہے یعنی فہاشی میری رائے میں سچائی کو عدب کے لیے ہمیشہ جائز قرار دینا چاہیے میں نے ادارت متحد سے یہی کہا تھا لیکن اس نے مجھے تین ماہ قید بامشکت اور تین سو روپے کی سزا دے دی اس کی رائے یہ تھی کہ سچائی کو عدب سے ہمیشہ دور رکھنا چاہیے بائی جان اسکاٹن کو ڈول کو سلام اور جج کو بھی جنہوں نے ان کو فہاشی کے جنم سے بری کیا تھا کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیں انکل سام کے نام منٹو کا دوسرا خط اس میں وہ لکھتے ہیں چنانچہ میں نے ان سے تین سو روپے لے لیے روپے جیب میں رکھنے کے بعد میں نے ان سے کہا میں نے آپ سے سو روپے زیادہ وصول کی ہے لیکن یہ واضح ہے کہ جو کچھ میں لکھوں گا وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس میں کسی قسم کے رد و بدل کا حق بھی میں آپ کو نہیں دوں گا انکل سام کے نام منٹو کا تیسرا خط اس میں وہ لکھتے ہیں آپ نے خیر کئی نیک کام کیے ہیں اور بدستور کیے جا رہے ہیں آپ نے ہیروشیما کو سفاہستی سے نبود کیا ناغہ ساکی کو دھویں اور گرد و غبار میں تبدیل کر دیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جپان میں لاکھوں امریکی بچے پیدا کیے انکل سام کے نام منٹو کا چوتھا خط اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو اس دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے استقام کی بہت زیادہ فکر ہے اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہاں کا ملان روس کے کیمنزم کا بہترین جوڑ ہے فوجی امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ سب سے پہلے ان ملان کو مسلح کیجئے گا اسطروں اور کینچیوں کو سرفرست رکھیے گا خالص امریکی خضاب لا جواب کا نسخہ بھی اگر آپ نے ان کو فراہم کر دیا تو سمجھئے پاؤں باراں ہیں ملان کا یہ فرقہ امریکی سٹائل میں مسلح ہو گیا تو سوویت روس کو یہاں سے اپنا پاندان اٹھانا پڑے گا منٹو کی یہ پیش گوئی اب درست ثابت ہو چکی ہے انکل سام کے نام منٹو کا پانچ مخط میں نراز ہوں نرازی کا باعث یہ ہے کہ آپ نے مجھے میرا توفہ ایٹم بم ابھی تک نہیں بھیجا یہاں نبی پیدا ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے یہاں ان کے ماننے والے وزیر خارجہ بنتے ہیں اس ملک میں ہنگامیں برپا ہوتے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی ان ہنگاموں میں تحقیقاتی کمیشن بیٹھتی ہے اس کے اوپر کوئی اور بیٹھ جاتا ہے وہاں اس قسم کی کوئی دلچسپ بات نہیں ہوتی چچا جان میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اپنے یہاں نبی کیوں پیدا نہیں ہونے دیتے بھارت کو آپ اس لئے ازاد دیکھنا چاہتے ہیں کہ پولینڈ چیکو سلوا کیا اور کوریا میں روس کی جارہنہ کارویں دیکھ کر آپ کو ہر دم اس بات کا کھٹکا رہتا ہے کہ یہ سرخ مملکت کہیں بھارت میں بھی درانتیاں اور ہتھوڑے چلانے شروع نہ کر دے انکل سام کے نام منٹو کا چٹا خط چچا جان اداب و تسلیمات یہ میرا چٹا خط تھا میں نے خود پوست کر دیا حیرت ہے کہاں گم ہوگی چچا سام کے نام منٹو کا ساتھوں خط مورخہ فورٹین اپریل نائنٹین ہنڈرڈ فیفٹی فور آپ ہندوستان اور پاکستان جنگ شروع کرا دیجئے کوریا کی جنگ کے فیدے اس جنگ کے فیدوں کے سامنے مان نہ پڑ گے تو میں آپ کا بتیجہ نہیں کبلا ذرا سوچئے یہ جنگ کتنی منافع بخش تجارت ہوگی آپ کے تمام اسلحہ سازی کے کارخانے ڈبل شفٹ میں کام کرنے لگیں گے بھارت بھی آپ سے ہتھیار خریدے گا اور پاکستان بھی آپ کی پانچوں گھی میں ہوں گی اور سر کڑاہی میں ویسے آپ ہندو اور چین میں جنگ جاری رکھئے لوگوں کو تلقین کرتے رہیں کہ یہ بڑا نیک کام ہے چچا سام کے نام منٹو کا آٹھ ماہ خط مورخہ ٹونٹی ٹو اپریل نائنٹین ہنڈرڈ فیفٹی فور آپ فوراں اپنی سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دے دیں اس سے بڑے فائدے ہوں گے قریب قریب ہر شادی شدہ مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت ہوگی اگر ایک عورت چار بچے بھی بڑے بخل سے کام لے کر پیدا کر لے تو اس حساب سے سولہ لڑکے لڑکیاں ایک مرد کی مردانگی اور اس کی بیوی کی ذرخیزی کا ثبوت ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکیاں جنگ میں کتنی کام آ سکتی ہیں آپ جہاں دیدہ ہیں خود اندازہ لگا سکتے ہیں چچا سام کے نام منٹو کا نام خط مورخا 26 اپریل 1954 یوں تو پنجاب میں شراب نوشی ممنوع ہے مگر کوئی بھی آدمی بارہ روپے دو آنے خرچ کر کے شراب کے لیے پرمٹ حاصل کر سکتا ہے اس رقم میں پانچ روپے ڈاکٹر کی فیس ہوتے ہیں جو لکھ کر دیتا ہے کہ جس آدمی نے یہ روپے خرچ کیے ہیں اگر بقیدہ شراب نہ پیئے تو اس کے جینے کا کوئی عنوان نہیں ہماری قومت ملاؤں کو بھی خوش رکھنا چاہتی ہے اور شرابیوں کو منٹو کو اپنے تین افثانوں یعنی دھوان بو اور کالی شروار کے سلسلہ میں 1947 سے پہلے انڈیا میں فہاشی کے مقدمات کا سامنا رہا بعد ازاں منٹو کو پاکستان میں 1947 کے بعد تین افثانوں کے سلسلہ میں فہاشی کے مقدمات فیس کرنے پڑے افثانوں کے نام کھول دو تھنڈا گوشت اور اوپر نیچے درمیان منٹو کے افثانیں متنازہ رہے لیکن اس کے خطوط متنازہ نہ ہو سکے شاید کسی قدامت پسند کی نظر خطوط پر نہیں پڑی منٹو کتنا ذہین آدمی تھا آپ کو ان خطوط سے بھی علم ہو گیا ہوگا منٹو نے امریکی نفسیات ہندوستانی نفسیات اور روس کی نفسیات کا اندازہ آج سے 73 ایئرز پہلے لگا لیا تھا کہ کیسے امریکہ ترقی وزیر مالک کے انسانی وسائل اور قدرتی وسائل کو اپنے بھارات کے لیے استعمال کرتا ہے اور کیسے اندازہ استعمال کرے گا پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اور آفر ایر ویویابل کمیٹس ڈیوٹیو چینل تیسی تارک سال چینل تکیو